مافیا ڈون اتیک احمد کا خاتمہ ہو گیا لیکن خاتمہ نہیں ہوا تو اس کی کالی کمائی کے ٹھکانوں کا گینگسٹر اتیک کے ایسے ہی ایک ٹھکانے پر اب چلنے والا ہے بابا کا بلڈوزر یو پی کی پریاغ راج پولیس مافیا اتیک احمد کے کروڑوں کے آرثیق سامراجے پر نئے سیرس سے شکنجہ کس رہی ہے اسی کڑی میں اتیک کی دلی کے قریب گریٹر نوائڈا میں صد کروڑوں کی کوٹھی منت کو گینگسٹر ایکٹ میں کرک کرنے جا رہی ہے گینگسٹر اتیک احمد کی کالی کمائی سے خریدی گئی یہ وہی کوٹھی ہے جس پر اب بابا کا بلڈوزر چلنے والا ہے پریاغ راج پولیس کمیشنر نے گینگسٹر ایکٹ میں منت نام کی اس کوٹھی کو اٹیچ یعنی کی کر کرنے کا آدیش چاری کر دیا ہے پولیس کی جہاں چمی یہ صاف ہوا ہے کہ مافیا اتیک احمد نے گریٹر نوائڈا کی یہ منت نام کی کوٹھی کالی کمائی سے تیار کرائے اور یہ کوٹھی گریٹر نوائڈا کے سیکٹر چھتیس اے بلوک میں ہے مافیا اتیک احمد نے اپنے رسوخ اور دبنگئی کے بل پر نہ صرف پریاغ راج بلکہ دلی اور نوائڈا میں بھی پاپٹی بنائی تھی گریٹر نوائڈا میں تین منزلہ اس مکان کی بازار قیمت پانچ کروڑ سے آدھیک آنکی جا رہی ہے اتیک احمد کی یہ کوٹھی قریب نبی میٹر زمین پر بنائی گئی ہے جانکاری کے مطابق گریٹر نوائڈا آتھارٹی نے یہ مکان سال 1994 میں لٹ کیا تھا لیکن اب یہ کوٹھی گینگسٹر ایکٹ کی دھارہ چودہ ایک کے تحت کرک کی جائے گی کہا جا رہے کہ پریاغ راج پولیس کی ٹیم اگلے ہفتے گریٹر نوائڈا آ کر مافیا کی کوٹھی منت کو کرک کر سکتی ہے جو پولیس آیت مہدے کے دھارہ ایک گینگسٹر ایکٹ 14 ایک میں پروپرٹی اٹیجمنٹ کی کروائی کی گئی ہے جس میں نوائڈا میں سیکٹر 36 میں ایک مکان تھا جو کی مرتق اتیک احمد کے نام پہ تھا اس کو گینگسٹر ایکٹ کے تحت اٹیج کیا گیا ہے مافیا اتیک کی یہ وہی کوٹھی ہے جہاں چوبیس فروری 2023 کو پریاغ راج میں امیش پال ہتیاکان کے بعد اتیک کے بیٹے اسد اور اس کے شوٹر گلام نے پناہ لی تھی اسی مرڈر کیس کی تفتیش کے دوران یو پی ایس ٹی ایف کو اتیک کیس ٹھکانے کا پتہ چلا سوتر بتاتے ہیں کہ اتیک اپنے خاص گرگوں کو فراری کٹوانے کے لیے اسی کوٹھی پر بھیجتا تھا پریاغ راج کے امیش پال مرڈر کیس کی جانچ میں ایک خلاصہ ہوا ہے کہ امیش پال اور اس کے دو سرکاری گنرز کو مارنے کے بعد مافیا اتیک احمد گبیٹا اسد اور شوٹر گلام کانپور سے ہوتے ہوئے گریٹر نوڑا پہنچے تھے پولیس کی جانچ میں یہ صاف ہوا ہے کہ اسد اور گلام کچھ منٹ کے لیے اتیک کے منت کی اس کوٹھی میں پہنچے تھے جہاں پولیس یہ مان رہی ہے کہ یہاں پہلے سے ہی کیس شپا کر رکھا تھا جسے لینے کے لیے اسد اور گلام گریٹر نوڑا کی اس کوٹھی میں گئے تھے پریاغراج پولیس کی آکٹوپس اور جیراف ٹیم کی لمبی جانچ اور تفتیش کے بعد گریٹر نوڑا کے پاچھ علاقے میں ست اتیک کی اس کوٹھی کو اٹیچ کرنے کا آرڈر ہو گیا کیونکہ پولیس کی جانچ میں یہ صاف ہو گیا کہ اتیک احمد نے منت نام کی ایک کوٹھی کالی کمائی کے پیسوں سے خریدی تھی اتیک احمد کے بیٹے نے سال 2015 میں گریٹر نوڑا کے سیکٹر 36 میں ست اسی مکان میں رہ کر ایک یونیورسٹی میں پڑھائی کی تھی اتنا ہی نہیں اتیک احمد کی بڑی بڑی بیٹھا کس مکان میں ہوتی تھی جب اتیک احمد کی ہتیا کی گئی تو یہ سیکٹر سرکھیوں میں آ گیا تھا اب یوپی پولیس نے اتیک کے اس گھر کے ہر ایک کمری کی تلاشی لینے کے بعد اسے سیل کر دیا ہے فلال اتیک کے پورے خاندان پر بھی پولیس کا شکنجا کسا ہوا ہے سبی کے خلاف کورکی زبطی کی کاروائی چل رہی ہے اتیک کی بہن آئیشہ نوری کے گھر کی کورکی ہو چکی ہے آئیشہ پر اتیک کے بمباز گھڑڈو مسلم کو شرن دینے کاروپ ہے اتیک کے بھائی اشرف کی بیوی جینب کا عالی شان بنگلا پریاغ راج پولیس پہلے ہی کورک کر چکی ہے پریاغ راج کے سلہ پور ست مکان سے گریستی کا سارا سامان کورکر پولیس ٹرگ پر لاد کر لے گئی تھی اور اب گریٹر نویڈا میں بھی ڈگڈگی بجا کر منادی کرائی جائے گی اور پھر اتیک کی منت کوٹھی کو کورکی کرنے کی کاروائی ہوگی جلد ہی ڈھول نگاڑا پٹوا کر اتیک کے اس منت کو کورک کر دیا جائے گا لیکن بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ نویڈا کی اس کوٹھی سے اتیک کے سپنے جڑے ہیں بتایا جاتا ہے کہ کوخیات اتیک احمد گریٹر نویڈا میں اسطحیت اپنے گھر کو شارو خان کے گھر کی طرز پر بنانا چاہتا تھا اسی وجہ سے اتیک احمد نے گھر کا نام منت رکھا تھا دراصل بولیوڈ ایکٹر شارو خان کے ممبئی والے گھر کا نام بھی منت ہی ہے اتیک احمد چاہتا تھا کہ اس گھر کو شارو خان کے گھر کی طرح عالی شان اور لگزری بنایا جائے فیلال اتیک کے گریٹر نویڈا والے سپنوں کے اس گھر کو پولیس نے سیل کر دیا ہے اور اب اس پر بابا کا بولڈوزر کبھی بھی چل سکتا ہے اتیک نے اس کوٹھی کو بڑے من سے خریدا تھا اسے پانے کے لئے اس نے دن رات ایک کر دیا تھا اسے اپنا بنانے کے بعد اس نے اپنے سب سے چہتے ہیرو شارو خان کے بنگلے کا نام منت دیا تھا چونکہ اتیک شارو خان کا بہت بڑا فین تھا اس لئے اس نے اپنی سب سے پسندیدہ پروپٹی کا نام منت رکھا اس کوٹھی میں اس کا دل بستا تھا لیکن اب مافیا ڈان کی اس منت پر بولڈوزر گرجنے والا ہے اتیک احمد کے بے نامی آرث ایک سامراجی کو ڈہانے کے لئے پریاغ راج پولیس نے پہلے آپریشن جراف شروع کیا اس کے بعد آپریشن آکٹوپس آپریشن جراف کے تحت جہاں مینول اور تقنیق کی مدد سے بے نامی سمپتیوں کا پتہ لگایا گیا اور یہ آپریشن آکٹوپس کے تحت ان بے نامی سمپتیوں پر کاروائی کا چابک چلا جا رہا ہے پریٹر نارڈا میں اتیک کے اس بنگلے پر پریاغ راج پولیس کی آکٹوپس ٹیم ہی ایکشن لینے والی ہے پچھلے کچھ سمیں میں اب تک اتیک احمد کی ساڑھے تین عرب روپے کی چل اچل سمپتی پولیس نے ضبط کر لی ہے اور اگر کوئی نئی سمپتی پتہ چلتی ہے تو اسے بھی کورک کیا جائے گا یہ جو کاروائی ہوئی ہے وہ یہ گینگسٹر ایک چودہ ایک کے تحت کی گئی ہے انہیں جو سمپتیاں ہیں ان کے بارے میں بھی جانکاری کی جا رہی ہے اس میں پہلے بھی پولیس کے دوارہ کروڑوں میں جو پروپرٹی ہے وہ اٹیچ کی گئی ہے اور یہ کاروائی نیرنتر پولیس کے دوارہ جاری رہی ہے کریٹر نارڈا میں اتیک کی کوٹھی پر بلڈوزر ایکشن کے بعد اپریاغ راج کے پورا مفتیق شیتر کے سلاپور میں جینب کے اس عوید بنگلے پر بلڈوزر گر جے گا مافیا آشرف کی بیوی جینب نے وقف کی جمین پر عوید ڈھنگ سے مکان بنایا جسے پچھلے سال دسمبر کے مہینے میں پریاغ راج پولیس نے کورک کیا تین منزلہ مکان میں بیڈروم اور ڈرائنگ روم میں ایسے شاندار فرنیچر اور لائٹنگ جسے دیکھ کر پولیس والے حیران تھے جینب کے آلشان بنگلے میں کچن اور باتھروم میں رنگداری کے پیسے اور قبضائی گئی زمین پر باہو بلی اتیق کے بھائی اشرف نے یہ آلشان بنگلہ کھڑا کیا رنگبازی سے بنائی دولت کو مافیا آشرف نے اس مکان میں خرچ کیا پیچھے دور تک فارم ہاؤس جیسا نظارہ پریاغ راج کے عمیش پال ہتیا کان میں فراری سے پہلے ایسے شاندار بنگلے میں رہتی تھی جینب فاطمہ جو بیتے گیارہ مہینے سے فرار ہے فراری سے پہلے جینب اور اس کے بچے ایسی آلشان بنگلے میں رہ رہے تھے لیکن پیاغ راج پولیس جینب فاطمہ کے اس آلشان بنگلے کو اب زمیدوز کرنے والی ہے سمجھئے کیسے سیاسی سنڈکشن میں مافیا آتیق اور اس کے بھائی اشرف نے اپنے کالے سامراجے کو کیسے بڑھایا لاکھیا کروڑ نہیں عربوں کی سمپتی کٹھا کی ان کا پورا پریوار سالوں تک ایش و آرام کی زندگی جیتا رہا لوٹ کے پیسے سے یہ مافیا فیملی اپنے سارے شوک پورے کرتی رہی عتیق کے گھر میں مہنگی کاروں کا پورا کافلہ ہوتا تھا بڑے بڑے بنگلے فارم ہاؤز اپراد کی دنیا نے عتیق کے پریوار کے پاس سب کچھ پہنچا دیا لیکن وہ کہتے ہیں نا سمجھے کا پہیہ کب گھوم جائے کہا نہیں جا سکتا اترپردیش میں جب یوگی عدیت تینات کی سرکار آئی تو عتیق کی کالی کمائی پر شکنجہ کسنا شروع ہو گیا جن سمپتیوں کو عتیق نے اپنے باہو بل کے ذریعے کبز آیا تھا گمزوروں اور غریبوں سے چھینا تھا آج وہ سب یا تو گرک ہو رہا ہے یا پھر ان پر بابا کا بولڈوزر چل رہا ہے عتیق نے بارہ سو کروڑ کا عوید سامراججے کھڑا کیا ان میں زیادہ تر سمپتیاں کبزہ کر کے حاصل کی گئی تھی لیکن سال دو ہزار بیس کے بعد سے ہی اس کی اُلٹی گنتی شروع ہو گئی اس کی چار سو سترہ کروڑ کی سمپتی سرکاری کبزے میں ہے جبکہ سات سو باون کروڑ کی سمپتی پر بولڈوزر چل چکا ہے عوید کمائی پر اب سرکار کا بولڈوزر چلنا ہے یا گراج میں آتیق کے گینگ آئی ایس ٹو ٹو سیون کا حکہ پانی بند ہے سب سے بڑی بات اس کا پورا کنبہ بکھر چکا ہے لیکن اترپدیش کے اس مافیا کے پاس کبیر کے خزانے سے بھی زیادہ خزانہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ایک کے بعد ایک چھپی ہوئی پراپرٹی اور ویلت سامنے آ رہی ہیں پولیس بھی عتیق کی کالی کمائی سے کھڑکی گئی دولت کو ضبط کرتے کرتے تھک چکی ہے عتیق کی اس کالی کمائی کو لے کر اس کی بیگم شاہستہ اور اشرف کی بیوی جینب کی بھیج کھٹاز پیدا ہو گئی اور تب سے دونوں الگ الگ فراری کاٹ رہی ہیں اب یہ دونوں ہی خود کو ایک دوسرے سے خطرہ محسوس کر رہی ہیں اس شک کی آڑ میں چھپا ہے ان کا اپنے اپنے شوہر کی اکوت کالی کمائی پر حق کی لڑائی کہا جا رہا ہے کہ کالی کمائی کی میلی چاہت میں یہ ایک دوسرے کا ہی خون پینے کو کبھی بھی اتر سکتے ہیں گینگ جیسی کوئی چیز تو بچی نہیں ہے گینگ تو لگ بار کھتم ہے جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے میں لوگ ہیں اور یہ صحیح ہے کہ جو سائستہ کو قریبی یا بسوسنی لگتے ہوں گے وہ سائستہ کے ساتھ ہوں گے اور جو جینب کے قریبی جو جو اثرپ کے قریبی رہے ہوں گے وہ جینب کے ساتھ ہوں گے تو اس میں کوئی دور نہیں کہ یہ ایسا ہوا کرتا ہے اور یہ اس کی پوری سمحونہ ہے یو پی پولیس کے مطابق اب بھی راجے کے کئی علاقوں میں اتیق کی سمپتی ہے اس کے قریبیوں اور رشتداروں سے اس سلسلے میں لگاتار پوچھتا چھو رہی ہے مانا جارہے کہ اتیق کی پتنی شائستہ کے گرفتار ہونے کے بعد بھی کئی اور سمپتیوں کا خلاصہ ہوگا لیکن اتیق احمد اور اشرف کی ہتیا کے بعد اب شائستہ پروین لیڈی ڈان بن چکی ہے گیارہ مہینے سے زیادہ کا وقت بھی چکا ہے یو پی پولیس اور ایسٹی ایف فرار شائستہ کو پکڑ نہیں پائی یہی حال اتیق کے بھائی اشرف کی بیوی جینب کا بھی ہے لگتا ہے دونوں ہی آخری دم تک گرفتار نہ ہونے پر اڑی ہوئی ہیں اب تک ان کے نہ تو سرندر ہونے اور نہ ہی گرفتار کیے جانے سے ان کے ارادے صاف ہو چکے ہیں کہ یہ دونوں اتیق اور اشرف کی کالی کمائی کو ٹھکانے لگانے کی فرق میں ہیں اس وقت مافیا اشرف کی کالی کمائی کو کھپانے والی ریل ایسٹیٹ کی پانچ کمپنیاں پولیس کے اوکٹوپس ٹیم کے ریڈار پر ہیں ایک بیلڈر کے گھر ایڈی نے کچھ مہینے پہلے چھاپے مار کر بے نامی سمپتیوں کے دستاویز برامت کیے تھے بھوکال یعنی رتبہ حانک یہ شبد کبھی یو پی میں اتیق احمد کے لیے استعمال کیے جاتے تھے ایک سمیہ اتیق کا ایسا جلوہ تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا بھی سمبھب نہیں تھا پانچ فٹ چینج کی گٹھیلی قد کاتھی کے اس باہو بھلی کے زمین ہڑپنے، رنگ بازی، کٹناپنگ کے کئی کس سے بڑے مشہور ہیں اور اب اور پھر اگر پولیس سے آمنہ سامنا ہوا تو ان کا بھی برا وقت آتے دیر نہیں لگے گی ریٹر نویڈا سے پریریت کمار کے ساتھ بیرو رپورٹ ٹائم سناؤن او بھارت